نمسکار دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستوں یوں تو ہماری دنیا میں کئی عجیب و غریب رہسے چھپے ہوئے ہیں جنہیں آج بھی سلجھا پانا بہت نامنکن ہے کچھ رہسے تو ایسے ہیں جو کہ بہت دراؤنے اور خطرناک ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے ستان کے بارے میں سنا ہے جو اجانک ہی رہسے میں طریقے سے ویران ہو گیا ہو جی ہاں دوستوں آپ مانے یا نہ مانے لیکن یہ ایک حیرت انگیز سچ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی ستان کا پریچے کروائیں گے جہاں کے لوگ اچانک ہی رہسے میں طریقے سے غائب ہو گئے آخر کیا ہے اس ستان کے ویران ہونے کا راز آئیے وستار میں جانتے ہیں کینیڈا میں ستھک انجی کنی نام کا یہ گاؤں پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑا ہے بات نومبر سن 1930 کی ہے جب ایک کینیڈین فرٹ ریپر جوئے لابیل نام کا ایک ویکٹی انجی کنی لیک کے پاس بسے اس گاؤں میں ایک رات گزارنے آیا تھا لابیل جانتا تھا کہ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی اچھے اور دیالو ہیں اور وہ پہلے بھی اس گاؤں میں کئی بار آ چکا تھا لیکن اس بار جب اس نے یہاں کے لوگوں کو آواز دی تو وہاں پر اسے کوئی نہیں ملا بلکہ اسے کیول اس کی ہی آواز سنائی دی اس کے بعد لابیل نے گاؤں کے ہر جگہ تلاش کی لیکن وہاں پر نہ تو لوگوں کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی کسی جانور کی آواز اور تو اور چاروں طرف سنناٹا چھایا ہوا تھا لابیل یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ گاؤں میں کسی بھی گھر کی چمنی نہیں جل رہی تھی جو کہ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ضروری تھی جب وہ کسی طرح رات گزارنے کے لیے ایک گھر میں گھسا تو وہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ گھر کا سامان بلکل ویسے کا ویسا ہی ہے اور تو اور اس نے یہ بھی پایا کہ کچن میں کھانا آدھا پکا اور گرم ہے گاؤں کے لگ بھگ سبھی گھروں کا یہی حال تھا کہیں آدھا بنا ہوا سویٹر تو کہیں کٹی ہوئی سبزیاں جب چاروں طرف دھوننے کے بعد بھی وہاں اسے کوئی نہیں ملا تب اسے لگنے لگا کہ شاید یہاں ضرور کچھ ایسا گھٹت ہوا ہوگا جس قارن یہاں کے سبھی لوگ رات و رات ہی چلے گئے ہوں گاؤں کا یہ نظارہ دیکھنے کے بعد لابیل بہت ہی گھبرا گیا اور ترنت ہی اس نے گاؤں سے دور ایک ٹیلیگراف آفیس پہنچ کر کینیڈین ماؤنٹین پولیس کو سوچنا دی تحقیقات کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ بہت چونکا دینے والی تھی اس گاؤں کے قبرستان کی سبھی قبریں کھالی پڑی تھی اور تو اور گاؤں سے تین سو فیٹ کی دوری پر کچھ سلیج ڈاگز کے کنکال بھی ملے جن کی موت کینیڈین پیثولوجسٹ کے انصار کھانا نہ ملنے کی کارن ہوئی تھی دوسرے گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آسمان میں ایک عجیب سی آخریتی کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا جو کہ اپنا رنگ اور روپ بدل رہی تھی اور وہ انجی کنی گاؤں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی اس کے بعد اس گاؤں کے لوگ کہاں گائب ہو گئے یہ کوئی نہیں جانتا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو ایلینس نے اگوا کر لیا ہو لیکن سچ کیا ہے یہ آج بھی ایک انسنجا رہ سے بنا ہوا ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل مستیریس نائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جل ہی کچھ ایسی ہی رومانچک ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے